ایک اکٹوبر بزرگوں کو سممان اور سوابیمان سے جیون جینے کا ہر روز یہ حق ملنا چاہیے اس وچار کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ماتا پتا کو بھگوان کہنے والے دیش میں بزرگوں کی حالت کیسی ہے اور ان کے لیے سممان کے ساتھ جیون جینا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ ویڈیو ہمارے ایک درشک نے سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے اس لیے ہم اس کی پشتی نہیں کر سکتے حالانکہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ ویڈیو کس جگہ کا ہے اور کس تاریخ کو ریکارڈ ہوا ہے فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ اس ویڈیو میں ایک بزرگ کے ساتھ کیسا ویوار ہو رہا ہے آپ بھی دیکھئے ہمارے دیش کے پرانے درنٹوں میں اور پرمپراؤں میں ماتا پتا کو بھگوان مانا جاتا ہے اکثر فلموں اور ٹی وی کے سیریلز میں سنسکاری بابو جی اور ماں کو سممان دینے والی آدرش تصیریں آپ کو دکھائی جاتی ہیں بھاری بھرکم ڈائیلوگز مارے جاتے ہیں لیکن دیش کے سسٹم کی اصلیت بہت ڈرابنی ہے بزرگ ماں اور بابو جی کی حالت اب بہت خراب ہو چکی ہے ہمارے دیش میں ساٹھ سال کی عمر کے بعد کسی بھی وقتی کو مکہ دھارہ سے بلکل کٹ دیا جاتا ہے اور دیش کے وقاس میں ان کے یوگدان کو شونے مان لیا جاتا ہے اپنے کام سے ریٹائر ہونے کے بعد انہیں اپنا جیون کسی جیل کے سمان محسوس ہونے لگتا ہے ان کے پاس کسی مقصد یا کسی کام کی کمی ہو جاتی ہے گلا کارٹ پرتیوگتہ کے اس یوگ میں اگر پچاس ورش کی عمر کے بعد کسی کی نوکری چلی جائے تو اسے دوبارہ نوکری ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یعنی ہمارے دیش کے سسٹم نے بزرگوں کے لیے کوئی فیوچر پلاننگ نہیں کی ہے 2011 کی جنگڑنا کے مطابق دیش میں 10 کروڑ 38 لاکھ بزرگ ہیں جن میں سے 1.5 کروڑ بزرگ اکیلے جیون جی رہے ہیں یہ آنکڑے تیزی سے بڑھ رہے ہیں ایک انوان کے مطابق ورش 2026 تک دیش میں قریب 17 کروڑ بزرگ آبادی ہوگی یونائٹیڈ نیشنز پاپولیشن فنڈ کی ایک ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ بھارت میں بزرگ پینشن کے نام پر سرکاریں جی ڈی پی کا صرف 0.032 پرتیشت حصہ خرچ کرتی ہیں دیش کے ہر آٹھ میں سے ایک بزرگ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا بھارت کے 90 پرتیشت بزرگوں کو سممان پور وقت زندگی جینے کے لیے ساری عمر کام کرنا پڑتا ہے اگر کسی دیش میں بڑھاپے کو کسی یاتنہ کے روپ میں جینا پڑے تو یہ اس دیش کے سسٹم کے لیے بہت بڑا اپمان ہے پچھلے 70 ورشوں میں ہمارے دیش کے سسٹم نے بزرگوں کے لیے ایسی کوئی پالیسی تیار نہیں کی ہے جس میں انہیں ساماجک روپ سے سممان سے زندگی جینے کا حق مل سکے بزرگوں کا خیال رکھنے کے لیے حال ہی میں اسم میں ایک نیا قانون بنایا گیا ہے جس کا نام ہے پرنام لیکن صرف اسم میں قانون لانے سے بات نہیں بنے گی پورے دیش کو ایسے قانونوں اور نیتیوں کی ضرورت ہے بھارت ایک یوہ دیش ہے لیکن بھارت کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ ایک دن بھارت کی یوہ آبادی بھی بوڑی ہو جائے گی اس لیے ابھی سے ہی ہمیں ایسا سماج بنانے کی ضرورت ہے جہاں بزرگوں کو کام مل سکے سممان مل سکے اور ان کے اکیلے پن کو دور کیا جا سکے آج ہم دیش کے کچھ ہمت والے بزرگوں کی کہانیاں آپ کو دکھائیں گے جو سممان سے زندگی جینے کی خواہش میں آج بھی کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بھیق مانگ کر گزارہ کرنے کی بجائے کام کر کے سو ابھیمان سے جینا پسند کرتے ہیں چلا رہے چلا رہے جو تک تاکتا مل رہے تو کما کے کھا رہے ان جھوریوں میں زندگی کی الگ الگ پڑاک کی کئی کہانیاں درج ہیں لیکن یہ کہانیاں اب بھی ختم نہیں ہوں لکھی جا رہی ہے درد کی، تڑپ کی، اکیلے پن کی جو گہراتی جھوریوں کے ساتھ اور گہراتی جا رہی ہیں پوری زندگی زمداری کا بوجھ ڈھویا اور آج سنتان اور سماج دونوں نے ہی ان کے پرتی اپنی زمداری سے مو پھیرا تو بزرگوں کو اس عمر میں بھی جی توڑ محنت کرنی پڑ رہی ہیں ستر سال کے مقتار سنگھ سے ملیے سمان سے زندگی جینے کے لیے اس عمر میں بھی رکشہ چلا رہے ہیں قریب 32 سال سے پہلے عزت کی روٹی کمانے کے لیے بلیا سے دل لی آئے اور یہیں کے ہو کر رہ گئے بچوں کو ان کی فکر نہیں لیکن یہ آج بھی چار سو پانچ سو روپے کما کر اپنے پتا کی زمداری نبھا رہے ہیں مجبوری کے نام تو بولتے دیئے مجبوری کے نام مہاتمہ گرنی چلا رہے چلا رہے جو تک ساگت مل رہے تل کما کے کھا رہے کسی کے سہارے پر نہیں چل رہے کھرچہ چلاتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں کیا کرے گا گھر پر بیٹھا رہے تھا گھر پر کوئی نکری چکری پھر پھائدہ آئے نہیں اب تھب جاتے ہیں تکیہ کریے گا مکتار کو اپنے بچوں اور سماغ سے نہیں سسٹم سے بھی بڑی نراشہ ہے سسٹم میں پھیلے بھرشت تنتر نے ان کی عمر کی پرواہ نہیں کی اسی لئے کئی سرکاری یوزناؤں کا لاب انہیں نہیں مل پایا مکتار کی طرح سماؤں سے جیون جینے والے پچھتر سال کے کیشف سے ملی دو سو تین سو روپے کمانی کے لیے روزانہ گیارہ گھنٹے ٹھیلا کھیچتے ہیں سردی ہو یا گرمی ان کے لیے سب سمان ہے آخر اپنا اور اپنی پتنی کا پیٹ بھی تو پالنا ہے دو تین سو بن جاتا ہے لڑکے دو ہیں ہم ہیں اور انہوں کا پریوار ہے لڑکے لوگ ہیں پریوار میں لگتا ہے اس کو تھوڑا بیماری ہاں تو دوا چلتا ہے یہ کامتے ہاتھ ستر سال کی سابر کے ہیں سابر پہلے بوجھا اٹھاتے تھے لیکن اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ بوجھ اٹھتا نہیں اسی لئے پان بیچ رہے ہیں عمر کے اس پڑا پر جب انہیں کبھی بھی کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہیں وہ دلی میں بے گھر گھوم رہے ہیں سوابیمان سے زندگی جینے کی ان تین بزرگوں کی ضد کسی بھی نوجوان کو شرم سار کر دے لیکن سچائی یہ بھی ہے کہ بھارت میں چالیس سے پچاس فیصدی بزرگوں کے ساتھ برا ویعوار کیا جاتا ہے اور ہر آٹھ میں سے ایک بزرگ کو لگتا ہے کہ ان کے ہونے یا نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کا دردناک ادھارن حال ہی میں ممبئی کے اوشیوارا میں سامنے آیا جب بیٹے کی لمبے انتظار میں آشا سہانی نام کی ایک مہینہ کنکال بن گئے ایک چلی سور سے ہی ہماری دماغ میں ہماری میٹیکل سائنس ایڈوانس تو تھی لیکن ہم نے بجرگوں کا کتنا خیال نہیں رکھا ساتھ ہمیں یہ لگا کہ یہ نیگلیجیبل پوپلیشن ہے اس مانسکتہ کو بھی دور کرنے کی بہت جورت ہمارے دماغ میں ہے کہ ریٹائر ہو گئے ہیں there are no more of use بٹ ہم بولتے ہیں کہ اگر جیریٹیک پوپلیشن ہمارے لیے سب سے یوجپول ہے یہ ہمارے لیے ایسیٹس ہیں ان کے جو ایکسپریئنس ہیں ان کچھ ایکسپریٹائز ہے اس کو اٹلائز کیجئے لوگوں کی بزرگوں کی پرتی ایسی سوچ کو سمجھنے کیلئے ہم نے ایمز کے جیریٹرک سینٹر میں ایڈمیٹ کچھ بیمار بزرگوں سے بات کی یہ لوگ اچھے پریواروں کا حصہ ہے ہمارے صرف اتنا پوچھنے پر کہ کیا وہ اکیلا محسوس کرتے ہیں ان بزرگوں کے آسو چھلکتے ہیں یقین مانے انہیں اس طرح دیکھنا بہت پیڑا دے رہا تھا حالانکہ انہوں نے کچھ کہا نہیں لیکن آسو کی اپنی زبان ہوتی ہے یہ سو رہا ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی کیسے ہیں اور ان کو بلاو اٹھاؤ تو رات کے ساڑھے تین بجے بھی بھاگ کے اٹھ کے آتے ہیں یہ کرتے ہیں اس سے آدھا دکھا اور دھور ہو جاتا ہے ہمارے بچے ایسے کیوں نہیں آتے ہیں بزرگوں کے علاج کے لیے خاص دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے ایمز کے جیریائٹرک سینٹرز میں بھی صرف چوبیس پچیز بیڈ ہے جبکہ ایمز کی طرح دیش بھر میں محس چار پانچ جگہوں پر ہی بزرگوں کے لیے جیریائٹرک سینٹر ہے اس کے علاوہ اسپطالوں میں بزرگوں کے علاج کے لیے سپیشلائز ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں بزرگوں کو سممان دینے کی شروعات آپ کو اپنے گھر سے کرنے ہوگی اپنے گھر میں موجود بزرگوں کا سممان کیجئے ان کا خیال رکھیں ان میں اپنا بھوشش دیکھیں انہیں گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کا حصہ بنائیے انہیں یہ محسوس کرائیے کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے یہ سنسکار آپ کو اپنے بچوں کو بھی دینے ہوں گے بڑنا ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ آپ کو بھی ایسی ہی نظر سے دیکھیں جسے آپ سہن نہ کر پائیں اگر آپ کے آس پاس بزرگوں کا اپمان کیا جا رہا ہے تو آپ اس کے خلاف سو نمبر پر پولیس سے شکایت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہیل پیج انجیو کے ٹول فری نمبر 1800 180 1253 پر آپ شکایت کر سکتے ہیں آپ کی سکرین پر یہ نمبر آ رہا ہے موبائل ایپ ہیل پیج ایس او ایس کے ذریعے بھی بزرگوں کی مدد کی جا سکتی ہے ہمارے دیش میں بزرگوں کے سمبان کے لیے سب ہی لوگوں کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی اور سوچ بدلے گی تب ہی بزرگوں کا جیون بدلے گا اور پھر پورا دیش بھی بدلے گا